نامت بن سلیلہ رسولہ کریم آمامات عوض باللہ بن شیطان الرجیم رب شہلی صدری وسلی امری وحلو قدم من لسانی اقاہو قولی رب زدنی علم ربنا فقہنا کتنی اللہ حمینی صالبہ علم نافر وعمل المتقبلت ورزکن دائیبن پاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر 43 ام کیا لہم ان کے لئے آلی حاتن اور معبود ہیں تمنا اہم تمنا اہم تمنا کہ وہ جو بچاتے ہیں ہم ان کو من دونینا سوائے ہمارے لا نہیں یستطیعونا نہیں طاقت رکھتے نہیں استطاعت رکھتے نسرا مدد کی انس مسہم اپنے آپ کی وَلَا هُمْ اَرْنَا وَمِنَّا ہم سے یُسْحَابُون یُسْحَابُون صحبت سے ہے صحبت پاتے ہیں رفاقت پاتے ہیں ٹھیک ہے صحبہون ان کا ساتھ دیا جاتا ہے وہ بچا لیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ تمام میمینگز اس کے آتے ہیں ٹائب نمبر 43 ہے کیا ہمارے سوائن کے اور معبود ہیں کہ ان کو مسائب سے بچا سکیں وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہم اور نہ ہم سے پناہ ہی دیے جائیں گے اب یہ نہیں کہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ اگر ان کا عذاب آ جائے تو ان کے پاس کون سا ذریعہ ہے جسے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے یا وہ کون سی ہستی ہے جو ان کو بچا لے گی اللہ کے علاوہ کونے عذاب سے کوئی اور نہیں بچا سکتا دراصل یہ اللہ کے قانون تدریج اور امحال تدریج یعنی کہ جو اللہ تعالی کا آہستہ آہستہ اور امحال محلت کا قانون ہے جو لوگوں کے لیے سراسل رحمت اور مزاق اس کا اڑاتے ہیں حالکہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ اپنے ایسے مالک احسان مند ہو کہ اللہ تعالی ہمیں اتنی ستاؤں کے باوجود محلت دیے جا رہا ہے لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر بلہم ان ذکر ربیم معرزون اللہ کے ذکر سے مو پہر رہے ہیں آیت نمبر جیسے 42 میں ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی ان کو مزید دلیل کے ساتھ آیت 43 میں بتا رہے ہیں کہ اچھا کیا ہمارے علاوہ کوئی اور معبود ہیں تو یہ جو قیامت یہ جو پریشانیاں ان کے آتی ہیں ان کو بچا سکیں وہ اپنی مدد تو کر نہیں سکتے تو تمہیں اپنی پناہ کیسے وہ اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکتے وہ اتنے مدد اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو تمہارا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں آیت نمبر 44 ہے بل بلکہ متعنا 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 ہوتا ہے مطعہ حیات جیسے اردو میں لفظ ہے متع ساز و سمان نا ہم نے جو ساز و سمان دیا ہاولائی ان کو وعابا اہم آبا اب آو اجداد ان کے فور فادر حتی یہاں تک تالا تال توالت سے ہے براز ہو گئی طول پڑ گئی علیہم ان پر ال عمر مردو میں بھی عمر ہی کو کہیں گے آفا لاؤ آفا لاؤ آفا حمزہ کے اوپر جو ایک کہا فا میں نے پس اور لا نہیں کیا پس نہیں یا راؤں یا وہ دیکھتے انہ کہ ہم ناعتی آ رہے ہیں الارضہ زمین پر ننخسخا نقص اس کو گھٹاتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو کم کرتے آ رہے ہیں نقص ہوئے کمی من یہ اس کا نیکس پیش ہے ابھی ہم چلے میں یہ ساتھ کر لیتی دو تین لفظی ہیں من اطرافہ اس کے اطراف سے اس کے تناروں سے کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں تو آیت نمبر 44 ہے بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو ساز و سمان دیا کرتے ہیں یہاں تک کہ اس حالت میں ان کی عمرے بسر ہو گئیں یا یہ نہیں دیکھتے ہم زمین اس کے کناروں سے پھٹاتے چلے آتے ہیں تو کیا ہے یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں تو آیت نمبر 44 میں ان کی سرکشی کی وجہ تیار بیان کی کہ ایک مدت تک اللہ کی نمتوں سے بہرامند رہنے سے ان کے دل سخت ہو گئے سیاہ ہو گئے اور وہ سمجھنے لگے کہ خوشحالی اقتطاعت جو انہوں نے حاصل کیا ہے یہ ورثہ ہے یہ ان کی کیپیبلیٹیز ہیں ان کے اباؤ اجداد کی شان ہے جو ان کو ملی ہے اور آیت کے آخر میں ان اثار کی طرف اشارہ ہے جو غلبہ اسلام کے بعد ممائع ہو چکا تھا یعنی کہ مکہ میں حق پر باطل کی جو کشمکش ہوئی تھی کہ مکہ کے مسلمان اگرچہ ابھی مظلوم کے لیکن اطراف اور مدینہ میں دعوت اسلام جڑ پکڑ چکی ہوئی تھی اور کسر کا جتا نا حلقہ اقتدار جتا وہ کم ہوتا جا رہا تھا اور الحمدللہ اسلام جتا وہ پھیلنا شروع ہو رہا تھا تو یہاں پہ ان پرحش مکہ کی حالت یہ تھی کہ وہ ایک طویل مدت سے ان پر سختی کا دوڑا دوڑا دی آیا تھا کابا کی تولیت کی بنا پر ان کی عرب بھرنے ازت تھی ان کی تجارتی کافلوں میں بھی کوئی کبیلہ ڈاکا نہیں ڈال دیں کی جورت کرتا تھا بلکہ جس کافلے کو یہ نوگ کوئی راستہ دنی کی دیتے تھے تو وہ وہ بھی لونڈ مار سے محفوظ اور معمون ہو جاتے تھے اور پھر یہ دیکھتے تھے کہ سرتی اور گرمی تجارتی سفروں پر جب یہ جاتے تھے تو بہت زیادہ اپنے بزنس ٹرپ سے ان کی دولتیں کمارے تھے اور بڑے آسودہ حال ہو گئے تھے اور اس آسودہ حالی نے انہیں اللہ اور اس کی یاد سے غافل کر دیا اب ان کے دماغ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے تھے جب تک یہ اللہ کے عذاب کا مزہ نہ چکلے تو یہاں سے ایک اور بہتو بیرانے والی بات ہے کہ جب ہمارے پاس جب مال اور اسباب یہ دولت اور سٹیٹس یہ سب چیزیں جس کو so called up materialism کہتے ہیں بہت زیادہ جب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہونا شروع جاتا ہے ہمارا دل گناہوں میں علجنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں اللہ کی بات نماز قرآن اس کی بجائے ہمیں اور چیزیں گناہ کی باتیں اٹریکٹ کرنا شروع کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں بَلْمَتَعَنَا کہ ہم نے ان کو سازو سمان دیا ان کو دنیا کی جاہو وشمت ان کو دنیا کا سازو سمان رہنے کے لیے ایک اچھا کھانا پینا ایک اچھے گھرانے اچھا ویل آف ان کو لائف سٹائل دیا حتی تعالیٰ یہاں تک کہ ان کی عمر بڑی ہو گئی تو وہ کیا ہماری عمر بڑی ہے ہمیں بڑا خوشحال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو بھی فیل ہے وہ درست ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا آیت کے دوسرے ٹکڑے میں آفالا یاراؤنا وہ نہیں دیکھتے کہ زمین اپنے اطراب سے گھٹی جا رہی ہے اور یہ لوگ خود دل کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام وہ انہوں نے روکنے کی کیکری کیوشش ہے کی لیکن اسلام دن با دن پیلتا جا رہا ہے اور جون اسلام پیلتا جا رہا ہے ان کی پر ان کے اپنی عرصہ حیات جاتی وہ تنگ رہتی جا رہی ہے ان کی پریشانیوں میں ازاقہ رہا جا رہا تھا اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس اس علاقے میں اسلام آیا وہاں سے کفر بھکست ہو گیا اور کفر کی سرزمین کھٹ گئی یہ جو نا کہ زمین کھٹی جا رہی ہے اترافحہ نن پسوحہ کم ہی ہوتی جا رہی ہے زمین نے یہ ہے کہ کفر کی زمین کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ بدستور جا رہی ہے کفر کا علاقہ یہ سرزمین کھٹی سمٹی اور سکڑتی جا رہی ہے اور اسلام کی سرزمین الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے اور جس کا آغاز ہو چکا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہم اس رہن میں مبتلا ہیں کہ ہم اسلام کو دبا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کیا اس کا بول بالا نہیں ہوگا یہ ہے من اترافحہ اس کے کناروں سے آفا ہم الغالبون تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں یعنی کہ کافر لوگ کے کس خام خیالی میں ہیں آیت نمبر 45 کل کہہ دیجئے اننا ماں بات یہ ہے انزیرو کم انزیرو ہوتا ہے ڈرانا کم تمہیں میں ڈراتا ہوں تمہیں بلوحجی وہی کے مطابق وہی کے ساتھ والا اور نہیں یسمعو سماعت سے ہے اور نہیں سنتے سم بہرے اد دعا دعا کیا ہوتی ہے پکارنا پکارنے کو ایزا جب بھی ماں جو ینزرون جو جس چیزوں نے ڈرائیا جاتا ہے با مہاورا ہو گیا آیت نمبر 45 کہ کہہ دو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نصیت کرتا ہوں اور بحروں کو جب نصیت کی جاتی ہے تو وہ بکار کو سنتے ہی نہیں اب یہاں پہ ہم آیت نمبر 45 پہ تھے کہہ دو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نصیت کرتا ہوں اور بحروں کو جب نصیت کی جاتی ہے تو بکار کو سنتے ہی نہیں اب اصل بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک اندے اور بہرے پڑے نہ وقت کی آواز کو سنتے ہیں نہ وقت کی رفتار کو دیکھتے بلکہ دیکھنے کا زحمت ہی نہیں گوارا کرتے اگر انہیں اللہ کا پیغام سنائے جاتا ہے یا ان کو آخرت کے انجام سے دھرائے جاتا ہے تو سننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تو یہاں پہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو لوگ حق بات کو دیکھنا نہیں چاہتے حق بات کو سننا نہیں چاہتے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ سنو یہ کیا ہیں یہ بہرے ہیں اور ان کو درائے بھی جائے تو انہیں نہیں درتے آیت نمبر 46 میں آگے اور اگر مست ہم مست ہوتا ہے مس ٹچ کرنا جب ان کو ٹچ ہوتا ہے نفحاتا ایک بھاپ سٹیم من عذاب عذاب سے ربی کا آپ کے رب کی طرف سے لَيَقُولُنَّا البتہ لَا مِنِي البتہ يَا مِنِي بُو اور آگے قول اور البتہ ضرور کہیں گے یا وَيْلَنَا ویل کہتے ہیں ہلاکت اور نہ ہماری ہائے ہماری ہلاکت ہائے ہماری کمبختی انہ کنہ بے شک ہم تھے ظالمین ظلم کرنے والے تو اگر ان کو تمہارے پروردکار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے گا تو کہنیں گے ہائے کمبختی ہم بے شک ظلم کرنے والے تھے تو آیت نمبر 45 میں اور 46 میں جو بات کی جاریہ ہوئی ہے کہ یہ لوگ دراصل لاتوں کے بھوٹ ہیں جب تک انہوں نے اللہ کے عذاب کا مزہ نہ چکا اپنی خوابے غفلت سے کبھی بیدار نہیں ہوں گے کبھی اپنی خطاؤں اور قطعیوں کا اعتراف نہیں کریں گے لیکن اس وقت اعتراف کا فائدہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا اگر ان کو بھی کہا گیا کہ جب قیامت شروع ہو جاتی ہے اس کو رد نہیں کر سکتے اس کو ہم تال لی سکتے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ہلپورز نہیں ہو سکتے آپ اس عذاب سے بچانے کے لیے اس وقت دنیا میں ہمارے پاس چھوٹا سکتے اور یہ اللہ تعالیٰ چھوٹا سکتے ہیں نا فرادوں تو تبھی تھوڑی سی سٹیم بھاپ لے کے دیکھے اچھا جو ہم کرونا میں اس پر سٹیم لے رہے ہوتے ہیں لیتے ہیں سٹیم اور آپ سے زیادہ لی جاتی ہے حالا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے ہم ٹائم بار بار دیکھ رہے ہیں اور ان سے ٹائم نہیں خوزر آتا پتہ چاہتا ہے یہ بھی ایک منٹ تک ہم نے سٹیم لی ہے اور اگر وہ پانی بہت زیادہ گرم ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو چہرہ رکھا جا سکتا ہے یہ میں چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ دنیا میں جو ہم لوگ کر رہے تو آپ سوچیں کہ اگر ہم اپنی ان حرکتوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی ناکرمانیوں سے باز نہیں آئیں گے تو وہ عذاب میں اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ نے وہ چہہنم میں دھکیل دیا تو پھر ہم کیسے بچ سکیں گے اور تب ہم پھر خود کہیں گے افسوس میں رنگ کریں گے یا وَاِلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِين کہ بے شک ہلاکت ہے ہمارے لیے کہ ہم خود ہی ظالم تھے آیت مبر 47 وَنَزَعُون وَاور نَزَعُون یہ ہے وَزَاقتہ نہیں تھی کہ ہم قائم کریں گے وَنَزَعُون اور ہم رکھیں گے آئین کریں گے الْمَوَازِنَ موازین موازین کہتے ہیں ترازو ٹھیک ہے الْقِسْتَ قِسْتَ کہتے ہیں انصاف لِي يومِزِن تو اس کو دیکھتے ہیں با مہابرا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے آیت نمبر 47 میں ہے کہ ہم انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے الْقِامَتِ قیامت خلا اور سنا تُسْلَمُون تَا مَنے تُجھے تُو اور تا تم پہ ظلم کیا جائے گا نفسون کسی نفس پہ شہیر آپ کچھ کی وَاِنْكَانَا اگر ہوگا مِسْخَالَ مِسْخَالَ ہُتا ہے براپر حَبَّدْن حَبَّدْن ایک دانے کے براپر حَبْکِتِ دانے کے مِنْ خَرْدَلِن خَرْدَلِن یہ آپ سے یاد کر لیں خَرْدَلُو تَا رَائِی کے آتَئِنَا ہم لائیں گے یا ہم حاضر کریں گے پیہا ساتھ اس کو وَاقَفَا اور تاکھی ہے پینا ساتھ ہمارے ہاتھ سے بھی حساب لینے وارد آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان ساتھ کی طرازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلپی نہ کی جائے گی اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا ہم اس کو لاحاضر کریں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں اب آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وزن کا بڑا امدہ میرمنٹس کرنے کا بڑا اللہ تعالیٰ نے ترین کا بتایا اس لفظ میں اس آیت میں موازین کا لفظ استعمال ہوگا ہے جو میزان یعنی کہ ترازو کی جمعہ ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر شخص کے لئے الگ الگ ترازو رکھا جائے گا اور دوسرا یہ کہ مختلف عمال کی نویت کی مطابق آپ کے مختلف اس کے میرمنٹس کیلز جنگے بھی فرد ہوئے ٹھیک ہے جی اور یہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ عمال کی حقیقت صحیح صحیح اندازہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کس طرح کی ترازو استعمال کرے گا یہاں پہ آپ کے عمالوں کی میرمنٹس کی جا رہے ہیں آپ دیکھیں ہم لوگ نیکی کرتے ہیں نیکی تو کوئی نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ ہم میرے کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم ہلکی تھی ہلکی گیس رہی ہم اس کی بھی ہم گیس کا ایک کر دیتے ہیں کہ اتنا اس کا ویٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمال کا بھی ویٹ کرے گا اس کے لئے دو تیم رہے ہیں ایک تو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے عمال ہے ان کو ایک فزیکل ویٹ دے دیا جائے گا اب وہ فزیکل ویٹ دیپینڈنگ کہ آپ نے جیسے آج جیسے آپ نے ایک بات آج قرآن کلاس میں سنی اس کے بعد آپ نے جا کے دو دوستوں کے ساتھ شیئر کی ان دو دوستوں نے آگے سے پھر دو دوستوں کے ساتھ شیئر کی تو آپ کا جو حساب ہے اس کا جو میرمنٹس ہیں اس کو فزیکل جو ویٹ دیا جائے گا ایک آپ نے سنا دو آپ نے بتایا تین انہوں نے آگے چار لوگوں کو بتایا تو اس کا ویٹ ہو جائے گا سیون اور سیون لوگوں نے پھر آگے سے سات لوگوں کو بتایا تو چودہ تو آپ کا اس طرح حساب جو فزیکل ویٹ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کے عمل کو ڈیپینڈنگ کہ وہ کتنا اس کو تلو لیں گے یا آپ دیکھیں کہ ایک شخص پوری کچھ فزو پی سب نماز پڑتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کہ نماز پڑھا ہے لیکن جوانتی شامل ہو رہا ہے اور ایک نماز پڑھا ہے لیکن اس کی بیان تین اور ہے آہ ہانڈی رکھی بیتی آہ بچہ رو رہا تھا آہ مجھے لگ رہا ہے میں اس طریق جلاتی چھوڑ آئی ہوں یا آپ کچھ کپڑوں کے دیزائن دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں کچھ شاپنگ گر کے آری ہوتے ہیں یا آپ ناوز پیلا کچھ فلم کا سین وہ دین وہ چیز آری ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جو آہ ہماری جو نمازے ہوتے ہیں نا دراموں کے انٹرولز میں چل رہی ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا جلدی سے نماز پڑھے انٹرولز میں اور جلدی سے باپس آکے تو بھی کنٹیو وہ دراما جو ہم نے وہاں سے آپ لیکھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں کہ اس سوٹ اور اس طرح اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اور کچھ کی نمازی ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی خودکار آلہ جس کا سوچ دبایا گیا ہو ٹھیک ہے کیسے وہ میرے جیسے بندے کی کہ وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہی ہیں جلدی سے سبحانہ کاللہ سے شروع کریں اور یہ اسلام پیر آئی ہے یا فاس فوروڈ نماز درمیان سے بندہ پوچھے کہ کیا پڑھا تھا تو بندہ سوچ کہ پڑھا تو سب کچھ اچھا اچھا فاس فوروڈ ٹھیک ہے تو اب آپ سوچیں کہ ایک نماز ہے اس میں ڈفرنٹ لوگوں کی صورتحال ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا سکیل اس کی میرمنٹ اس کا جو اللہ تعالی عمال کا جو سکیل اس کا ویٹیج دیا جائے گا وہ اور طرح کا دیا جاتا ہے جو جماعت میں جا کے نماز پڑھا ہے اس کی ویٹیج اس کا ویٹیج زاہر زیادہ ہوگی جو خوشو خوزو سے پڑھا اس کی ویٹیج اور طرح سے زیادہ ہوگی اور ایک بندہ جو بالکل جس کو کتھا ہے ڈلو اتار رہا ہے جس کو کتھا ہے برحال سواب اس کو بھی ملے گا لیکن اس کی ویٹیج فرق ہوگی سمجھا رہے ہو کہ ہر کام جو آپ کرتے ہیں ڈیپنڈنگ آپ کی نیت اتنی خالص ہے اللہ کی رضا کو سامنے دیکھتے پہ کر رہے ہیں دکھاوے کی کر لیں تو اللہ تعالی ہر چیز کو اس کا ویٹ اللہ تعالی آسائن کر دیں اور اور یہ تو وہ باتیں ہوگی جو باتنی معاملات ہیں جن کا اور کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے انہی کی جو بلکل کلیر کٹ نظر آرہی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہے اندرونی جس کو صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا جیسے آپ کی نیت تو یہ اللہ بہلا تمام چیزوں کو جانتے ہیں تو ایک حدیث ہے جس کو حدیث ہے بطاقہ کے نام سے مشہور ہے سوری اور وہ حدیث پچوں ہے سامرہ آپ تو اپنی سمائک آف کرتے ہیں قیامت کے دن ایک چیزوں کو پکارا جائے گا جس کے ننانوے گناہوں کے دفتر ہوتے اس سے پوچھا جائے گا دیکھو ان دفتروں کے جو اس کے اندر اکاونٹس اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں درست ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جیسے فور اگزیمپل آپ گروسری لیتی ہیں گروسری کے بعد آپ کو تیل سے پرچی دیتا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے خریدی ہیں تو اس کے بعد آپ محاج کرتی پرتی ہیں کہ ہاں ہاں میں نے یہ چیز بھی خریدی تھی یہ بھی چیز خریدی تھی تو اسی طرح آپ کی دنیا میں زندگی میں جو عمال ہوں گے آپ کی ایک لسٹ بن بھی جا رہے گے ٹھیک ہے اور وہ لسٹ کیا ہے ایک مقرامن کاتبین بھی بیٹھے میں جو ایک گناہ کا کام لکھ رہا ہے ایک نیکی کے کام آپ کے لکھ رہا ہے تو یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بھی ان کی ویٹش بھی ہوگی کہ گناہ کے کام زیادہ ہیں یہ نیکی کے کام زیادہ ہیں یہ اس طرح بھی ہوگی یہاں آپ کو جیسے میں نے بھی پہلے بتایا کہ آپ کے گناہوں آپ کی صوری آپ کے جتنے عمال اللہ تر ان کو ایک فیزیکل ویٹ اطاع کر دیں گے اس حساب سے ویٹش جو ان کو ترازوں میں تولا جائے گا تو برحال یہاں پہ حدیثِ بطاقہ کی بات کی جاری ہے کہ ایک قیامت کی دن ایک شخص کو بپارا جائے گا جس کے ننن میں گناہوں کے دفتروں اور اسے پوچھا جائے گا کہ دیکھو ان دفتروں کے مندر جات یعنی کے اس میں کریکٹ فائنڈنگز لکھی ہوئی ہیں تمہاری کریکٹ میرمنٹز لکھی ہوئی ہیں میرے کرامن کاتبین نے تجھ پہ کچھ زیادتی تو نہیں کہی وہ کہے گا اے پروردگار یہ سب کچھ درست ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تمہاری کچھ اور نیکیاں ہیں تو کہے گا کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری نیکیاں بھی ہیں اور آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا پھر اس کے لئے ایک پرچی نہیں کاری جائے گی جس پہ لکھا ہوگا آپ سب میرے ساتھ دوسرا کلمہ پڑھیں اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبد و رسول یہ در چھوڑا تو کہے گا اے پروردگار ان نانوے گناہ کے دفتر کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہے کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گے آج کچھ پہ کچھ زیادتی نہیں ہوگی چنانچہ میزانل عمال کے ایک پلڑے میں گناہوں کے نانوے دفتر رکھے جائیں گے اور دوسرے میں یہ پرچی تو گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور پرچی والی نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری نکلے گا آپ کو پتہ ہے یعنی کہ دل سے آپ نے ایک دفعہ اللہ کی گواہی دے تو آپ دیکھیں کہ وہ جب اللہ تعالی تب اس کو تو ملیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ آپ کا اتنا بھاری ہو جائے کہ آپ کے تمام گناہوں کے پلڑے سے وہ جو اس کا میٹ جائے وہ زیادہ ہو جائے لیکن یہاں یہ بات خاص طرح پر رکھنی چاہیے کہ عدل یا قسط کی زد جو ہے علم ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا ظلم ہے کہ ظلم آپ کے ساتھ انصاف ہوگا کیونکہ ظلم اللہ تعالی کے شان سے منافع ہے لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالی کسی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی بدلانی دے گا یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا رائے کے برابر تو اللہ تعالی آپ کا منیوٹ آپ کا ایک ملٹی فریکشنل بہت چھوٹا مائکو فروپک بھی عمل ہے تو اللہ تعالی آپ کو اس کی بھی جزا دیں گے ٹھیک ہے جس کے لیے میں اکثر ایک واقعہ کرتی ہوں کہ جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں آپ سگنل پہ کھڑے ہیں ایک بھکاری آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کو دینے کے لیے اپنا پرس دولا کہ میں اس کی مدد کروں اور دیکھا تو سامنے بڑے نوٹ پہ جتنی دیر میں آپ نے پانچ زاکر نوٹ پیچھے کیا فلانا کیا کہ چھوٹی سی کو ریز گا رہی ان کو تس کا نوٹ مل جائے اس کو جب کرنے لگے تو سگنل آن ہو گیا اور آپ کی کاری چل پڑی اور وہ بھکاری پیچھے رہ گیا اور آپ آگے جلے گے اور آپ کو پتہ ہے آپ کی اس نیت پہ کہ آپ اس کو مدد کرنا چاہ رہے تھے اس نیت پہ بھی آپ کو عجر مل جائے گا اوڈو آپ نے بھی مدد نہیں کیا اور الحمدللہ اگر آپ نے اس کی مدد کر دی تو پھر آپ کا عجر اور منٹی پاہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو برحال یہاں پہ کچھ لوگ یہ مسئلہ بھی نکال لیتے ہیں کہ جی وہ پروفیشنل بھکاریل ہے یا فلانا ہے وہ ایک لمبی اور طرح کی پہنس ہے برحال یہاں پہ مدد کی بات کی جاری ہے جتنے صدقے دل سے آپ نے مدد کسی ہی کی کی ہے تو اسی طرح کہ آپ کا جو فیزیکل ویٹ ہے اس عمل کا زیادہ بڑھ جائے گا اور حقوق العباد کا اگر معاملہ ہے تو بندوں کو اپنی طرح سے ان کے حق قطع کر کے مجرم کو معاف کر دے گا تو سب کچھ ممکن ہے لیکن اللہ سے ظلم ممکن نہیں ہے پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہمہ حاسب نے حساباً یسیرہ یہ پلیز دعا پڑھ لے اللہمہ حاسب نے حساباً یسیرہ اللہمہ حاسب نے حساباً یسیرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حساب میں حساب لینا آتا ہے ہم عمال کے حقائق کی تائین کو بھی پوک جانتے ہیں کسی کو رائی بھر عمل کو بھی اگر وہ اس نے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لے گا اور جس کی اور اللہ کا حساب آخری ہوگا اور جس کی نہ کوئی پڑھتال کرنے کا حق رکھتا ہے نہ اس کے خلاص اپیل ہو سکتی ہے اور کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مدد نہیں کر سکتا جیسے آپ یہاں پہ ہوگاً دنیا میں ایک کوٹ میں آپ اپنا کرتے ہیں معاملہ مقدمہ پیش کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ میں کہاں کہاں آپ لوگ جاتے ہیں اپنے مقدمہ کو لے گے لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بارے میں فائنل ورڈک فائنل ڈیکلیئر کر دیں گے آپ کو ریزرٹس دے دیں گے وہ فائنل ہوگے اس کے بعد اس میں کوئی چینجز نہیں آسکتی کوئی اور اس میں کوئی امنمنٹس نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بہت بڑی حقیقت آیت نمبر میں یہ لکھی ہوئی ہے 48 میں کہ یہ اللہ کا حساب ہے اور چلنے جی آگے چلتے ہیں بہت سابی کچھ چلتے ہیں 47 کو 48 ہے وَلَا قَدْ اَوْرَ الْبَتَا تَحْجِبِ آتَائِنَا ہم نے عطا تھی موسیٰ موسیٰ کو وَحَارُونَ 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 کو موسیٰ یعنی کہ پرہیز کاروں کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں تورات کی یہاں پہ خصوصیات بتائی جاری ہے کیونکہ حضرت موسیٰ اور حارون کی بات کی جاری ہے تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتاری تھی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو رسول گزرے اللہ تعالیٰ نے ان پر کتابیں بھی اتاری اور ان کتابوں میں سب سے سر پہرستر تورات ہے جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتا فرمائی اور یہ اس تورات کی جو یہاں پر تریکٹر رسٹکس بتائی کی جاری ہیں کسی آیت کو اگر آپ دور سے دیکھیں اس میں لکافہ فرآن یعنی کہ یہ حق اور باطل میں انتیاز کرنے والی کتاب ہے نیکی اور بدی میں ڈسٹنگشن کرنے والی کتاب ہے ان کے آپس میں خلافات کی حقیقت واضح کرنے والی صحیح راستہ دکھانے والی کتاب ہے اور اس کی روشنی میں سیدھا راستہ زیا ہے یعنی کہ اس میں اس کتاب کی روشنی میں راستہ صاف اور سیدھا نظر آتا ہے اور نیز وہ اولاد آدم کو بھولا و سبق یاد دلانے والی ہے اور اس میں نصیحتیں ہیں اور اس میں بہت سے مورل سٹوریز ہیں اگر انسان پک کرنا چاہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت ہے اس میں سبق ہیں اس میں آپ کے اللہ تعالیٰ نے ریزلٹ آرینٹڈ اس میں تمام چیزیں رکھینی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تورات کی خصوصیات یہاں پہ بتا دی گئی اور یہ کیا ہے سرکان ہے زیاہ ہے ذکر ہے لیکن یہ کس کے لیے متقین کے لیے متقین کیا ہوتے ہیں پرہیز کار اور آگے ان کو اللہ تعالیٰ ایکسپلینگ کر رہے ہیں آیت نمبر 49 میں اللہ زینہ اللہ زینہ وہ لوگ جخشونا قشو سے قشو کا ڈرنا کہ وہ ڈرتے ہیں ربہ ہم اپنے رب سے بالغیبی بالغیب یعنی کہ بنا دیکھے وہ ہم اور وہ من السعاتی یہ سعات کہتے ہیں مومنٹ کو یہاں مراد ہے قیامت کے مشفقون خوف رکھتے ہیں تو مشفقون بھی آپ کو ساتھ شیئر ہو رہا ہوگا یہ آیت نمبر 49 ہے کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی کریکٹوریسٹکس بتا دی کہ یہ فرکان ہے نور ہے زیاہ ہے ذکر ہے لیکن یہ کنی لوگوں کے لیے متقین کے آگے آیت نمبر 49 میں متقین کی خصوصیت بتا دی کہ وہ لوگ ہیں یکشونہ جو بن دیکھی اپنے رب سے ڈڑھتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں تو یہاں پہ متقین کی اس آیت میں دو خصوصیت بتا دیں نمبر ایک یہ کہ بن دیکھی اپنے رب کو ڈڑھتے ہیں اور قیامت اور آخرت کو خوف رکھتے ہیں یعنی کہ توہید اور آخرت کی یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایکسلین کر دیا اس آیت میں کہ اگرچہ یہ کتاب سب لوگوں کے لیے نازل کی گئی مگر ان سے فائدہ اور نصیرت صرف وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ پہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اس کی ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اور آخرت کے دن اللہ کی حضور پیش ہونے میں اور اپنے عمال کی باس پرستے ڈرتے ہیں اور انہیں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ ہی اللہ ہم نے مہتاز زندگی گزار نہیں ہے تو یہاں پہ اسی چیز کا ہے اور اگلی بھی آیت ساتھ میں کرتوں اور یہ ہمارا ربا کمپیٹ ہوتا ہے اور یہ ذکر نصیحت ہے مبارک مبارک ہے نازل کیا ہم نے سے آفا انتم تو کیا تم لہو اس پر من کے رہو تم اس کے مون کے رہو گئے مبارک نصیحت ہے جیسے ہم نے نازل فرمایا ہے کیا تم اسے انکار کرتے ہو آیت نمبر 50 میں ہے تو یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے کہ ہم مسلم ہم سب تعطیق توحید پہ بہت چوند ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں تو ہماری دو خاص چیزے ہیں بین ہم سب کوحید پہ مان لاتے ہیں اللہ پہ اس کے رسول پہ فرشت پہ اللہ کی کتاب قرآن میں جید پہ لیکن گڑھ بڑھ کہاں ہو جاتی ہے آخرت پر روز قیامت پر ہم سب کے دل اور دماغ میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہوا کون نے پورے قرآن میں جا بجا احیاء موتی یعنی کہ موت کے بعد زندہ ہونے کے بیش مار واقع تک ہی تاکہ انسان کو یقین ہو کہ اللہ تعالی صرف انسان اللہ کی کون کا موت آج ہے کہ اللہ تعالی کون کہے گا تو اللہ تعالی سب چیز ہو جائیں ہمارے فیملی میں ادھر ادھر بیمار لوگ ہیں اللہ تعالی انسان اللہ تعالی کون کہہ دے انسان شفاعت آت فرمات آمین سما میں تو ہم سب اللہ تعالی کی کون کے موت آج یہاں پہ آخر دے آف اکونٹیبیلیٹی یہاں پہ ہمارا عقیدہ صور سا ہمیں سٹرونگ کرنا چاہیے ٹھیک کرنا چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے ہم نے اللہ تعالی کو اس کا حساب اور کتاب دینا ہے تو اس کتاب سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اللہ تعالی کو بن دیکھے ڈرتے بھی ہیں اور روز آخرت اور قیامت کے دن کا بھی خوف رکھتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ آئے گا اور انہوں نے تمام زندگی کے تمام پیپر دینی کہ جتنی بھی ان کی زندگی ہے اس تمام کا حساب کتاب اللہ تعالی کو دینا ہے اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو تو یہاں مراد قرآن لیا گیا جسے ہم نے اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ اے قریشو ہمیں تمہاری طرف نازل کیا یہ تورات سے بھی زیادہ برکت ہے یعنی کہ آیت نمبر سفٹی میں اللہ تعالی نے قرآن کی صفات کا مقابلہ تورات سے کر دیا اور اس میں بتائے گیا کہ اس قرآن میں سابقہ تمام آسمانی کتاب کی خصوصی بھی مجود ہیں ان سب تک خلاص بھی اس کے اندر ہے اور اس میں مزید انسان کی ہدایت کی ہر چیز کو اللہ تعالی نے تقصیل سے بیان کر دیا گویا قرآن فرقان بھی ہے زیاء بھی ہے نور بھی ہے ذکر بھی ہے تذکرہ بھی ہے کیامت تک لوگوں کے لیے رحمت اور بائی سے رحمت بھی ہے اور پھر بھی اگر اللہ تعالی کہتے کہ ایسی باب برکت کتاب کا انکار کروگے تو پھر تمہاری بختی میں کسی طرح کوئی ڈاؤنٹ نہیں لئے موسیقی b موسیقی برکت موسیقی